اسلام علیکم کیسے آپ ساتھ امید کرتے ہیں اور سب ٹھیک ہوگے سوچ رہے ہوں گے کہ شبین بھائی ملکب کے بعد کافی ارسے کے بعد رذر آ رہے ہیں تو بہت ایسی تھی کہ آپ کو ملکہ سٹوڈنٹ جو لائک ہوتی ہوں کافی بیزی ہوتی ہے اور ساتھ سٹڈی کو بھی دے کے چلنا ہوتے ہیں خاص طور پر جب آپ انجیننگ کر رہے ہیں تو پھر ریپیلیٹی بھارٹ آف ٹائم مطابق کے پاس تو ایسا ہی تھا آپ پیپر چاہ رہے تھے پھر عربہ سمسٹر سٹارٹ ہوا تو پھر وہاں پہ تو سروفی آتا ہے تو ٹائم نکالاں پر سمجھ کے ہو جاتے ہیں کیونکہ جیسی نگری پینڈی کی طرف آتی جاتی ہے تو انسان کافی بیزی ہو جائے لوگ کافی دوسرے نے کہا کہ شب ٹین پر یہ بیڈیو نہیں بنا رہے ہیں دوسری ویڈز ہو رہی ہیں بیڈیو ہو رہی تھی بیڈیو ہو رہی تھی اور دوسری میچز ہو رہے تھے پاکسان کی بیڈیو ہو رہا تھا سٹیڈیا کی طرف تو کوئی کی اپنے بیڈیو نہیں کر رہے تو یاد اصل میں کب ایک بات ادم دور جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہاں پہ لانے کے لیے بہتنا میند کے لیے پڑھتے ہیں مطلب دن نہیں کرتا بنے کا دوبارہ آ کے جوائن کرنے کا تو بڑی حیمت کی ہے میں نے دیویو ہی کہتا تھا کہ آج بیڈیو بنا ہوں گا لیکن دیویو بنا ہوں گا لیکن دیویو بنا ہوں گا ہوں گا اور وہ میس کریں انشاءاللہ ہم نے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ہاتھ اینیت کی طرف الحمدللہ بی اصل شروع گیا پاکسان سوپر نک شروع ہو گئی ہے اور میری کے پر پین جو ہے وہ ملتان سوکان ہے روکے میں ملتان سے ہوں اور آپ کی کونسی فنلٹی میں آپ نے کمیٹ میں لازم کتا ہے اور میس کی بات کے لیے پہلے تیم میچوں کے لیے مذہب ہم نے اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن انشاءاللہ آج یہ پہلے ویڈیو شروع ہو گئی ہے تو آپ انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو پورے پی اصل کی ملتان کی ریوز دیتا رہے انشاءاللہ خیر آج کی ملتان کی بات کرتے ہیں جب سے رائنے روزو کیپٹن بنے ہیں تو کوئٹہ کی قسمت کو چار چاند رکھے مطلب آپ کے اردے دیکھیں وہ کوئٹہ جس نے آج تک آٹھ پی اصل میں لہوب بندر سے لہوب میں ملتان کی ملتان وہ رائنے روزو کی کیپٹن زیر ملتان کی ہے اور بہت بیٹ لگ تھا لہوب ملتان کا پہلے ملتان کی دو سو چھے رنگ بنائے اسلام آباد چیز کر گیا شداب اور سلمان آبان نے بہت بہت باتنگ کی اور وہ ملتان کی دوا گئے تو اتنا بڑا سکور چیز ہو گیا اور آج پھر ترگیت اچھا تھا ایک سو ایک پٹھاسی کا ترگیت تھا لیکن لہوب ترگیت کی پولی بیٹ لگتا ہوتا اور فیلنگ بہت مشریہ مطلب آج ہول کی مہنکہ تو ہرنگ کی جو سب سے بڑی مجھے تھی وہ کی اس کی فیلنگ مطلب یار انہوں نے یہ جیسر ہوئے کے کیچ گراپ کیا تھا بہت ایزی کہہ ٹھیک اب اس کے بعد کیچ گراپ ہوا کیا نا نا اس کا سرپرس کے کیچ گراپ ہوا ٹھیک ہے تو یار رائنے اس وقتہ بہت اچھا کیچ کے شہیت رہی تھی ہے تو کہیں فیلنگ اچھی بھی تھی مطلب جو شہیت رہی تھی ہے تو مجھ کی وہ بہت اچھے تھے اور اوہرال میرے خیال میں جہاں تکناہ کے جو لاہور مجھ پھا رہا ہے وہ اپنی فیلنگ کی وجہ سے آتے ہیں مطلب کہا رہا تھا کہ اپنی مجھ میں آپ کا جب سکور مطلب ایک میڈل سکور ہوتا ہے مطلب ایک وانیٹی وان نائیٹی تک سکور ہوتا ہے یا وانیٹی تک ہوتا نہیں تو آپ کو اپنی فیلنگ پہت اچھیک نہیں بڑتی ہے ٹھیک ہے تو لاہور کی فیلنگ آج بہت مسئلی بہت ریٹ فیلنگی فیلنگی تھی لاہور کی بہت کی بڑھنریز جو تھی وہ نہیں بچا سکے لاہور اندر کے فیلنگ سے تو کوٹا گلیٹیٹر کا بہت اچھا لکچہ ہے مطلب پہلا میں پہ جیتے آج دوسرے میں پہلا میں پہلا کے ساتھ وہ بھی جیتے اور یہ ریکارڈ ہے کوٹا گلیٹر نے بنایا ہے کہ لاہور کو لاہور کے اندر پہلا میں چھنے انہوں نے پہلی بارہ آیا ہے مطلب ہارٹ کی ایسال ہوگئے تھے ایک س uso دوسرے میں پہلے تو آج پہلا میں پہلا میں قوٹا نے لاہور ہنگھ میں یہاں ہے خیر آج کی مجھ میں یہ بات کرتے ہیں لاہور پنکہ جیتا ہے کہ میں پہلے بیٹنگ کو کس نہ کیا اور صاحب زیادہ پہلا میں جیتے آج کی مجھ میں agricole نےiscoر بہت اچھا سکور کیا ہے سچسچٹی ٹوراس بنیا گیا ہے جو کٹی چکرٹی تیمines بے شامم فصول کے پہلا میں پہلا میں مجھے بھی چند آج کی مہدر میں مجھے لنز بنا کر گئے ہیں اس کے بعد رینڈیو سر پہلے میں نے فیفٹی فیلن کی اس مہدر میں وفیفٹی لنز بنا کر گئے ہیں عبداللہ شبی وہ بھی مجھے بھی بیٹھ اپنیز بنا کر گئے ہیں اور جہاں داب خان مطلب یاری نوجوان آئے ہیں لہو پرندر کی ٹیم میں اسے نے بہت اچھا سکور کیا ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ جو 187 لہو پرندر میں بنایا ہے اسے بڑھاک کھانے کی ایسے بڑھاک ساتھ بنایا ہے تین چوکے چار چکے اور یہ سب اس نے 27 لہو پرندر میں بنایا ہے اس کے بعد سیکھندہ رجز آٹھ رجز کو بنا کر گیا ہے اور اس کے بعد کرلوس رجز نز بنا کر گیا ہے اور جہاں دفریدی بڑھ رجز بنا کر گیا ہے اور یوں لوگ رجز اوٹر نے 187 لہو پرندر میں 186 لہو پرندر جدا کے گئے تھے جیسا لوئے کے ساتھ انہوں نے ہندیل کی پاٹیشپ کی دی اور آج پھر جیسا لوئے چوبیس اور سو شکیل چاریس رنگ بنا کر راؤڈ ہوئے تیس گندوں پر سات چوکے تھے سو شکیل کے انہوں نے اور اس کے پاس سب سے جو اچھی ایمیں کھلتے ہیں مطلب جو مزدار جسے نے بڑی بیئے چوکے دکھائی ہیں جسے نے بڑی بیئے بی چھکے دکھائی ہیں اپنی کلاس دکھائی ہے وہ تاک اس نے بڑی بیگتوں میں بیگتوں کیا بات ہے لاجوہ بیڈنگ کی ساتھ رنگ بنا کر گیا بھائی اور پتہ چلا کہ ادنے آپ کو کھیل ہے کوئی بینار اس کو اوپر ڈار نہیں تھا ہارس کو مار رہا تھا شہین کو مار رہا تھا اس نے لاجوہ بیڈنگ کی ساتھ رنگ بنا کر گئے اکتیس گندوں پر چار چوکے تین چھکیل ان کے تھے اور رائے بیڈو سو اٹھار رنگ بنا کر گئے ہیں اور سرپراز احمد بیڈو سو اٹھار رنگ بنا کر گئے ہیں اور اس کے بعد شہر فائد نتر فورڈ چوتر رنگ بنا کر روٹ ہو گئے اور اکیل اس نے نو رنگ بنا کر روٹ ہو گئے اگر بولنگ کی بات کی جائے تو لہوپ ٹندر کی بولنگ کافی ایکسپنسیب ہوئی آج شہین عفیدی کو چار آور میں تھا دیس رنگ بڑے ایلیوی کر لیے شہین عفیدی نے اور ہارس روز جو کہ ان کے بہت برے حالات جا رہے ہیں آج کار جو بھی آتا ہے بیچارے کو مارکہ چلا جاتا ہے مطلب وہ جو ورلڈ کپ میں میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورلڈ کپ کے موسٹ ایکسپنسیب بولنر تھے آرس روز اور آج بھی چار آور میں سنٹالیس رنگ سنٹو پڑے ہیں اس کے بعد زمان خان نے تی نور میں ستائیس رنگ دی ہیں نو کے ادھے سے اور اس کے بعد جھاندہ خان نے دور میں پائیسٹور دی ہیں اور سرمان فیاس نے تین او پس تائیس سپور دی ہیں سکندر حضان نے تین او پچیس سپور دی کر ریکٹ حاصل کیا ہے اگر کوئٹہ کی بولنگ کی بات کی جائے کوئٹہ کی آراد جس طرح بیٹنگ بہت راج مات رہی ہے اس طرح کوئٹہ کی بولنگ بہت راج مات رہی ہے بسٹریز کے کیلو شائن انہوں نے چار آور میں سترہ رنگ جس دے کر دو ریکٹ حاصل کی ہے اور بہت ایمرٹن ریکٹ حاصل کیا ہیں اور ہمارد امین کی بات کی جائے تو ہمارد نے بھی اور ایمرٹ بہت اچھی گونی دی اے ریکٹ حاصل کی ہے جارہ رگر میںITY سرم�ج کیے ایک ریکٹ بسٹر ہن dessان پر چار آور میں 23 سرمجھ دے کر ممو الحصل یور اور اس کے بعد ماما حسنیم یہ آج ان کو آج کافی ان کی دلائی ہوئی ہے چار آور میں چھاس سنان دے کر گئے بھائی صاحب دو اٹھین کی ہیں اور ابراہ رہاں دنے تو یہاں کیا بات ہے اس لئے وہ جو ویڈیوشن کاؤڈ کی اثرہ بھلڈ وہ تمام تھا چار آور میں چھاس سنان زیکلے کر تو انہیس آور میں چیس کالی بھائی نے تو بھائی تو بھائی تو بھائی تو بھائی بھائی تو بھائی بھائی ہی مبارکا آپ کو اور آپ نے بہت اچھی بیگ نہیں بھی کی ہے بولنگ بھی کی ہے اور باقی انشاءاللہ کال کے محصے دیکھتے ہیں باقی آپ سے یہی نہیں کچھ رہے ہے آپ کا بھائی اب آگیا ہے ہر میچ کی آپ کو انشاءاللہ بیٹھ دے گا اور اس کے بعد جو دوسری ریگز ہوگی یا جو میچ ہوگی پاکستان کی یا کسی بیٹھینک ہے تو اب آئے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو نکی رہے بس آپ نے بھائی کے چینل کو خیال کرنا ہے ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا کر آپ نے نہیں کیا ہوا اور کمنٹ اور لائٹ شیئر کر دینا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کونسی تیوریٹی ہیں آپ نے کمنٹ بنابی بتانا ہے اور کون سا پلیار آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے ٹی ایس ایل میں سب سے زیادہ سکر پڑھائے گا وہ بھی بتانا ہے اور کون سا پلیار سب سے زیادہ دکھتے گا وہ بھی آپ نے بتانا ہے پہتا کے لیے اللہ حافظ